کل دیر رات اتر پردیش کی باندہ جیل میں ککھیات مافیا ڈون مختار انساری کی موت ہو گئی پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم نے پوست موٹم تو کر دیا لیکن مختار انساری کا پریوار اس سے سنتوش نہیں ہے ککھیات مافیا ڈون مختار انساری کے بیٹے عمر نے سنسنی خیز آروپ لگایا ہے بیٹے عمر کا یہ آروپ ہے کہ ان کے پتا کو یعنی مختار انساری کو دھیرے دھیرے زہر دے کر مارا گیا یہ آروپ لگایا ہے یہی نہیں جو باندہ میں رانی درگاوتی میڈکل کالج میں پوست موٹم ہوا ہے اس سے پریوار سنتوش نہیں ہے پریوار یہ چاہتا ہے کہ مختار انساری کے شف کو اول انڈیا انسٹیٹوٹر آب میڈکل سائنسز لائے جائے یعنی ایمز میں دوبارہ ایک انڈپینڈنٹ ٹیم پوست موٹم کرے باندہ پرشاسن کی عور سے اس پر کوئی اتر فلحال نہیں دیا گیا ہے لیکن یہی باندہ کے چیف جیڈیشل میجسٹریٹ نے مختار انساری کے ماملے میں نیایک جانچ کے آدیش دے دیے ہے جس کی ریپورٹ اگلے تیس دنوں میں سپورٹ کرنی ہوگی ریپورٹ تیس دن میں دینی ہوگی ابھی کی بڑی خبر یہ ہے کہ گازیپور کے سینئر سپرنڈنٹر پولیس نے کہا ہے کہ دیر رات مختار انساری کا جو شب ہے وہ باندہ سے گازیپور پہنچے کا لگ بھگ چھے سے ساتھ دھنٹے کا یہ سفر ہے دیر رات مختار انساری کا شب گازیپور لے جایا جائے گا کل صویرے نماز کے بعد شب کو سپور نے حق کیا جائے گا دفنایا جائے گا آتری تک ہی یہاں پہ شو آ پائے گا اور پریجنوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی آئے گا وہ لوگ تیار ہیں جیسے ہی صبح اپنا نماز ہوگی اس کے بعد اس کا جو بھی ریتی ریواج ہیں اس سے وہ دفنایا جائے گا اور آج تک پر میرے دو سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنسنی خیز آرو پہ مختار انساری کے بیٹے عمر کا سنتوش شرمہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں باندہ سے آشیش ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گازیپور سے پہلے سیدھے آپ کو باندہ لیے چلتے ہیں سنتوش کیا کوئی جانکاری مل پا رہی ہے جو پوسٹ موٹم ہوا ہے کس نے کیا پوسٹ موٹم اور کیا پوسٹ موٹم کی رپورٹ کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی سامنے آ رہی ہے دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پوسٹ موٹم خط ہونے کے بعد جو کاجزی کاروائی ہوتی ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور اب باڈی کو کسی بھی وقت نکالا جائے گا حلچل بھی شروع ہو گئی ہے دیکھیں پولیس نے جو بیریکیڈنگ ایک طریقے سے ہوتی ہے پولیس کے دارہ لگا دی گئی ہے آپ کو اگر تصویروں میں دکھائی پڑ رہا ہوگا تو جو مورچری کے جو کرسیاں پڑی ہیں اس میں آپ کو عمر انساری دکھائی پڑ رہے ہوں گے سامنے پولیس فورس ہے بادا کی پولیس فورس یہاں پر موجود ہے پوری گارت یعنی کی سیکیورٹی میں مکتار انساری کے شو کو گازی پور بھیجا جائے گا پورا کاجہ کے سرکشہ کے پکتہ انتظام ہوں گے اور عمر انساری سامنے نظر آ رہے ہوں گے وہیں اگر دیکھا جائے تو پورے انتظام کیے گا ہے پوست مارٹم پورا ہو چکا ہے پانچ ڈاکٹرز کے پینل نے پوست مارٹم کیا ہے لیکن ایک سب سے اہم جو جانکاری مل پا رہی ہے کہ لخنو ایس جی پی جی آئی سے بھی ایک ڈاکٹر کو بلائے گیا تھا ایکسپرٹ ڈاکٹر کو یعنی کی کل ملا کر کے چھے ڈاکٹرز نے اس مکتار انساری کے شو کا پوست مارٹم کیا ہے جس کی ویڈیو گرافی کی گئی ہے اور ویڈیو گرافی کرنے کے بعد اب شو کی جو کاجری کاروائی ہے وہ پوری کر لی گئی ہے تو جو پریوار کے دور آروپ لگایا جا رہا تھا کہ یہاں کے پوست مارٹم پر وشواس نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دلی ایمز کے ڈاکٹرز کے پینل کے دورہ یہاں پر پوست مارٹم کروائے جائے لہٰذا ایسے تمام جو آروپ ہیں جو شخص ہوا ہے ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے پی جی آئی ایس جی پی جی آئی لکھناؤ سنتوش رہیے میرے ساتھ گازیپور میں اس سمیں غم ہے گازیپور میں مختار انساری کا جو پریوار ہے وہ بے حد نہ کیول دکھی ہے بلکہ ناراض بھی ہے کیونکہ سنسنی خیز عارف لگتار وہ یہ لگا رہے ہیں کہ زہر دے کر مختار انساری کی ہتیا کر رہے گئی یہ بات مختار انساری خود بھی عدالت میں کہہ چکے ہیں لیکن آشی شریفاستو کس طرح سے گازیپور میں پولیس کی تیناتی کی گئی ہے کیا اندیشہ ہے کہ قانون ویوستہ بگڑ سکتی ہے لیکن پریوار اور لوگ گازیپور میں کیا کہہ رہے ہیں بلکہ ناراض بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اس سمیں قبرستان پر موجود ہوں جہاں پر لائے جائے گا شف سیدھے اور اس کے بعد جنازہ آئے گا اور اس کے بعد یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں تیاریاں جو ہے لوگ صبح سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور آپ پولیس فورس دیکھیں اس قبرستان کے باہر پکٹ کھڑی ہوئی ہے پولیس کی اور اس کے ساتھ پولیس فورس بھی پوری کھڑی ہوئی ہے لوگوں کا جمع ہوڑا لگاتار لگ رہا ہے اور آج آپ کو میں خاص بتاؤں کہ گازیپور میں یہاں پر لوگوں نے بازار اپنی بند رکھی ہے دھکانیں نہیں کھولی ہیں اس کے ساتھ کوئی بیجنس نہیں شروع کیا یعنی کہ کہہ سکتے ہیں ساری شاپس بند رہی ہیں سب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے بھی جلدی سے شب یہاں پر آیا اور اس کو زنازہ نکلے اور اس کے لئے میں ایک خاص بات اب بتاؤں کہ اس پورے قبرستان کو سجایا گیا ہے اور یہاں پر لائٹنگ کی گئی ہے کیونکہ یہ سان سے ایک کہتے ہیں نا قبرستان میں جب ان کا زنازہ جائے گا اس کے لئے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور یہ پورا قبرستان اس سمیں ساف سفائی کی گئی ہے پوری طریقے سے لوگ صرف گازیپور ہی نہیں اس کے آس پاس جو جلے ہیں وہاں سے لوگ پہنچے یہاں تک کچھ لوگ ایسے ہمیں ملے جو بیہار سے چل کر آئے ہیں اور صرف اس لیے کہ وہ مختار انساری کو آخری بار دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرے ساتھ اس ویچے پڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز آج تک پر ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مختار انساری کے بیٹے عمر نے سنسنی فیز آروپ لگایا ہے عمر انساری نے کہا ہے کہ انہیں کیول شک ہی نہیں دیا جا رہا تھا عمر انساری نے کہا کہ یہ موت نہیں ہوئی ہے بردائی گتی رکھنے سے ہارٹ اڈاک سے یہ موت نہیں ہے یہ ایک سنیوجت طریقے سے ہتیا کرائی گئی ہے کہ سادھار پر وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی وہ ذکر کر رہے ہیں ایک دو دن کے بعد جب تتفین ہو جائے گی تب اس کے بارے میں ہم لوگ نیا پالکہ سے امید کریں گے کہ جو ہم آشنکہ جتا رہے ہیں اس پہ جانچ ہو وارتہ کریں گے اپنے سارے لیگل ٹیم سے شک نہیں ہے یقین ہے یقین ہے کہ یہ سبحاوک موت نہیں سنیوجت حتیہ ہے بیٹے کا سنسنی خیز آروپ ہے کہ یہ مرتیو سامانی نہیں ہے ردائی گتی رکھنے سے نہیں ہے یہ حتیہ کرائی گئی ہے اس کا انہیں یقین ہے دھیما زہر دیا گیا ہے ایسا انہوں نے شک جتایا ہے مختار انساری کے بیٹے امر نے باندہ کے ڈسٹرک ماجسٹریٹ کو باقاعدہ ایک چٹھی لکھ کر ایمز کے ڈاکٹروں سے پوسٹ وارڈم کرانے کی مانگ بھی کی تھی اپنی چٹھی میں امر انساری نے کہا کہ جب وہ جیل میں اپنے پتا سے ملنے گئے تو انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اس سے ان کا شک اور بڑھ گیا انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ تبک بگڑنے پر مختار انساری کا علاج سوطنطر ڈاکٹروں کی ٹیم سے نہیں کرایا گیا آئی سی ایو میں جب ان کو رکھا تھا تو آئی سی ایو کے بعد سیدھے جیل کی بیرک میں بھیج دیا گیا جبکہ بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ آئی سی ایو کے بعد انہیں کچھ دن وارڈ میں رکھنا چاہیے تھا وارڈ میں ان کا اولاج چلنا چاہیے تھا اس سے ان کی جان بچ بھی سکتی تھی اور کیا کہا سنیے ہم نے جھلا ادھیکاری صاحب کو دے دیا ہم کروانے ہو نہ کروانے والے کون ہوتے ہیں ساشن اوکر ساشن کے اوپر ہم نے لکھ کے اپنی بات کہہ دی ہے وہ ریفیوز کریں گے وہ ہمیں ریٹن میں دے دیں بات ختم یوکٹر نہیں آ پائیں گے یوکٹر نہیں آ پائیں گے تو کیا کہیں گے میں کہہ دو رہا ہوں ہم نے اپنی آپتی کر دی ہے آخری بار ڈی اے ماندہ سے کب بات ہوئی تھی میری بات نہیں اور اب یہ بھی پرشاسن اور پریوار کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے کہ کتنے بجے شف نکلے گا کس روٹ سے اس شف کو گازی پر لے جائے جائے گا اس شف یاترہ جو ایک طرح سے نکلے گی اس میں کتنی گاڑیاں شامل ہوں گی ان سب ہی پر پرشاسن اور پریوار کے بیچ باقاعدہ یہ تائی کیا گیا ہے کیا تائی کیا گیا ہے ہم آپ کو وہ بھی بتا دے کہ چترکوٹ کوشامبی اور بھدوہی ہوتے ہوئے گازی پور کے لیے شف نکلے گا باندہ چترکوٹ کوشامبی بھدوہی ہوتے ہوئے گازی پور شف پہنچے گا اور باندہ سے گازی پور پہنچنے میں لگ بھگ پانچ سے چھے گھنٹے لگ بھی سکتے ہیں تو اگر ساڑھے چار بجے کے آسپاس یا پانچ بجے کے آسپاس نہیں اگر یہ گاڑیاں نکلتی ہیں باندہ میڈیکل کالیج سے تو اس کے بعد رانی زلگاوٹی میڈیکل کالیج سے تو رات ساڑھے دس گیارہ بجے تک یہ پہنچیں گے کافلے میں دو وجرواہن دو ایمبولنس بھی شامل ہوں گی وجرواہن تاکہ کوئی راستے میں گاڑی کو روکنے کا پریاست نہ کرے دو کوئی بھیڑ نائے کٹھا ہو سنتوش میرے سہیوگی ہمارے ساتھ ایک بار پھر جوڑ رہے ہیں سنتوش پرشاسن کے ساتھ پریوار کی کیا کیا بات چیت ہوئی کیا نشکرش نکلا آشیش بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں آشیش سے بھی ہم بات کریں گے جو عمر انساری ہے انہوں نے پریشاسن کو ایک چٹھی لکھی ڈی ایم باندہ کو ایک چٹھی لکھی کی جو شب کا پوست مارٹم ہے وہ دلی ایمز کے ڈاکٹروں کے پینل کے دورہ کروائے جائے لیکن وہ اس پہ ریجڈ نہیں ہے ان کا کہنا کہ ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے بات ماننا ناماننا پریشاسن کے ہاتھ میں ہے یعنی کی اگر پریشاسن نہیں مانتا ہے تو اس میں عمر انساری کی طرف سے کوئی اوبجیکشن جیسی کوئی بات نہیں ہے ابھی سامنے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ عمر انساری آپ کو سامنے ان کے پریویار والے جو نظر آ رہے ہیں یہ جو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر انساری خود کھڑے ہیں عمر انساری کے ساتھ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کھڑے ہیں پریویاری جن دوسری گاڑیوں میں کھڑے ہیں یعنی کہ کسی بھی وقت یہ شب کو نکالا جائے گا پوسٹ مارٹم پورا ہو چکا ہے کاغجی کاروائی بھی ہو چکے بس ایک وہ ہینڈ اوور جو سیلنگ ہوتی ہے کپڑے میں لپیٹ کر کے سیلنگ ہوتی ہے جو کاغج تیار ہوتے ہیں پوسٹ مارٹم کے وہ جنہیں جو سیل موہر بند کیا جاتا ہے وہ سب ایک کاغجی کاروائی ہو رہی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ عمر انساری کے دوارہ یہ جو شکایتی پتر ڈی ایم کو دیا گیا اس سے ضرور ایک سوال کھڑے ہو گئے کہ عمر انساری نے کہا کہ مجھے یہاں کے ڈاکٹرز کے پینل پر بھروسہ نہیں ہے ڈلی ایمز کے ڈاکٹرز اس کا پوسٹ مارٹم کریں اب پوسٹ مارٹم کروایا گیا سب سے اہم بات کی جو ڈاکٹرز کے دارہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا اس کی ویڈیو گرافی کرائی گئی ہے اب پریبار کو دیکھنا ہے کہ آگے پریبار کس طریقے کا لیگل ایکشن اگر وہ شک کر رہے ہیں عمر انساری بھی کہہ رہا ہے مقتار انساری کے بیٹے ان کے بڑے بھائی جو سامساد ہے افجال انساری وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دھیمت جہر دے کر کہ ہتھیا کی گئی ہے ایک سنیو جو کھڑیان ترہ رہا چاہ گیا اور خود مقتار انساری کے دورہ جب بائیس مارچ کو ایک پیشی بارہ بنکی کے ایمبولنس معاملے میں جو روپر جیل سے جب مقتار انساری کو اپریل دو ہزار اکیس میں لائے گیا تو جس ایمبولنس سے لائے گیا اس معاملے میں کیس درج ہوا اس کیس کی سنوائی کے دوران بھی مقتار انساری نے ابھی ایک کس مارچ کو ایک اپلیکیشن دی تھی کہ انیس اپریل کو ان کو دھیمہ زہر دیا گیا اور اس سے قریب چالیس دن پہلے بھی دھیمہ زہر دیا گیا یہ بڑی بات آپ کر رہے ہیں بڑی بات آپ کر رہے ہیں اور یہ کس آدھار پر پریوار یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے درشکوں کو وہ بھی بتانا چاہیں گے باندہ کے اسپطال سے مقتار انساری نے آخری بار اپنے بیٹے عمر سے جو بات کی تھی مقتار انساری نے کہا کہ وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جا رہے ہیں اور ستیتی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب وہ ڈھنک سے بیٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں تو مقتار انساری کو خود بھی شک تھا کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے اور پرشاسن ان کا علاج صحیح طریقے سے نہیں کرا پا رہا ہے یہ پریوار کو اس بات کی ناراضگی ہے جس کا ذکر اسددین OAC نے بھی کیا ہے سنیے پتا پتر کے بیچ وہ آخری باتچیت کیا تھی جی باب بہتا اللہ علیکم آپ ٹھیک ہیں بس اللہ نے بچا لیا بابا آپ جمعت سے رہیے شلطب سے ہی ہوگا رمضان کا پاک مہینہ ہم لوگوں کو پوری امیر آپ کچھ بولیے پاپا جو جو ہم سے کہنا آپ بولیے پت پت اچھا طریق سے بات پر پاک ہی نہیں ہے روزہ ہی نہیں ہے میں ایک وقت کی جماعت ہوں ہم بے ہوشی ٹائپ ہو جا رہے ہیں بے ہوشی ٹائپ ہو جا رہی ہے لگاتار یہ مختار انساری کا کہنا تھا ویسے مختار انساری کو لے کر بارہ بنکی سے ایک اور بڑی خبر سمیں آ رہی ہے مختار انساری کے وکیل نے بارہ بنکی کی عدالت میں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ایک شکایت کی عرضی اب داخل کی ہے عرضی میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیل پرشاسن کے خلاف باقاعدہ ماملہ درج کیا جائے پراتنا پتر میں لکھا ہے کہ 21 مارچ کو 21 مارچ کو مختار انساری نے کوٹ میں عرضی دی تھی کہ انہیں 19 مارچ کو کھانے میں بھیما زہر دیا گیا ہے اسے مختار انساری کا موت کے سمیں کا بیان مان کر مقدمہ درج کیا جائے یہ کہنا ہے ان کے وکیل کا کوٹ نے اس پر 4 اپریل کی تاریخ دی تھی خبر یہ بھی ہے کہ بارہ منکی کا جو ایم پی ایم ایل ایک کوٹ ہے اس کے کوٹ نمبر چار میں مختار انساری کی پیشش تھی اس ماملے میں باندہ جیل عدیق شک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ دیتی رات نو بچ کر پچاس منٹ پر بندی مختار انساری کی مریفتیو ہوئی اور اس پر جج کمل کانچ شیواستف نے اگلی تاریخ چار اپریل کو لگاتے ہوئے ریپورٹ تلب دیجئے ہم اس سمبن میں یہ کہیں گے کہ انیس مارچ کو ان کو راچ میں ویسیلہ پدار دیا گیا تھا اور ایک پراتنہ پتر دیا گیا تھا اس کو اب عدالت جو ہے مختار انساری کا ڈائنگ ڈیکلیریشن مان کے اس کے انسار کاروائی کرے گا نمبر ایک نمبر تو آپ کے وہاں سی سی ٹی وی پھوٹیج اور جو وہاں کے گارڈ ایمپلائیٹ کے کمر میں آپ کے کائمرے لگے ہوئے تھے ان کے ریکارڈنگ کو بھی شیپ کیا جائے گیٹ بک کو بھی شیپ کیا جائے اور کس طریقے سے پریچان کرنے کی نیت سے رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے کون کون سے عذیکاری جا کے ان کو ڈشٹرپ کرتے تھے وہ بھی آپ کے گیٹ بک اور آپ کے ہاتھ سی سی ٹی وی کیمرے سے کیا جائے تو باندہ جیل میں جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے نہ کیول جیل پریسر میں بلکہ گارڈ کے پاس جو سی سی ٹی وی کیمرے ہے اس کی ساری فوٹیج کو بچا کر رکھنے کی مانگ کر رہے ہیں ان کے وکیل آشیش رواستف میرے صحیح ہوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ایک کیا لمبی قانونی لڑائی کی تیاری اب عمر انساری اور مختار انساری کے پریوار کے باقی لوگ کر چکے ہیں آشیش یہ مانا جائے بلکہ گارڈ کیونکہ آج جب ہم نے بات کی تھی گھر پہ تو جو مختار انساری کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی صاف کہا تھا کہ یہ ساجیش ہے اور اس کے لے کر ہم جسٹس کی مانگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آگے بھی جائیں گے تو یہ تو بلکہ جاہیر ہے کہ آگے اس لڑائی میں جائیں گے اور کہیں نہ کہیں نیاکی مانگ کریں گے اور صاف طور سے یہ صرف شبطلہ انساری نے ہی نہیں جو مختار انساری کی بیٹے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کہا تھا اور یہ بھی صاف ماننا ہے کہ ساجیش کی گئی ہو ساجیش کی تہت ہی جہر دیا گیا اور اس کے بعد کئی بار کمپلین کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی سنوائی نہیں کہی نہیں کوئی میڈیکل بورڈ گھٹت کیا گیا اور بار بار ان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا اور ایڈمیٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ حاصلہ ہوا اور کل بھی رات میں بھی جب یہ گھٹنا ہوئی اس دوران بھی آروپ ہے کہ پہلے بتایا نہیں گیا کہ کئی جب پہلے ہسپٹل لے جا رہا ہے تو اس دوران بھی نہیں سوچنا دی گئی اور بات میں فارمیلٹی کے لئے ہسپٹل لے جائے گا تو کئی طریقے کے ایلیگیشن ہے جس کو لے کر چیلنج کیا جائے گا سرکار نے جو ریپورٹ بنائی ہے جو پس موٹم ریپورٹ ہے اس کو لے کر ابھی سے چیلنج کیا جا رہا ہے اور ایسے میں صاف ہے کہ پریوارہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جسٹس چاہتے ہیں نیائی چاہتے ہیں اور اسی لیے کیونکہ آج کا دن ہے بہت مہتفون اس لیے ہے پہلے تو بوڈی آئے گی جنا جائے گا اس کے بعد قبلستان میں جب یہاں پر کرمنیشن ہو جائے گا اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ نیائی لڑائی بھی شروع ہوگی کہا یہ جا رہا ہے کہ کل صویرے گم ہے بی جے پی کے پورو ویدھائی کرشنانند رائے کا پریوار وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں تو نیائے اب جا کر ملا ہے